تین سو ستر کسی کیلئے روڑا نہیں تھا میں نے تین شفٹ کی کوئی روڑا نہیں تھا میں نے اسمبلی ہفتے میں چھے دل کری کوئی روڑا نہیں تھا پوری پہڑ کھوڑ لیے سڑکوں کے لیے کوئی روڑا نہیں تھا انوائرمنٹ کلیرنس کرائی کوئی روڑا نہیں تھا سکول کالجز کا ہستالوں کا جال بچھایا کوئی روڑا نہیں تھا یہ بی جے پی کا کہنا اور اگر اس پر میں نے دوسری تقریر کی اگر غوظ نہیں سنی ہے تو سنیے وہ بھی ایک گھنٹے کی تقریر ہے جس میں میں نے ایک ایک ہومنسٹر پرائیم ایسٹر بیٹھے تھا کہ آپ نے کہا ہیلتھ کیر یہ نہیں ہے تو میں نے کہا ہیلتھ کیر نیشنل ایوریج سے اور گجرات سے یہ زیادہ ہے ہمارا ڈراپ آرڈ بچوں کا لڑکیوں کا نیشنل ایوریج اور گجرات سے یہ زیادہ ہے وہ سبی سنیے نہیں سنیے میں ڈھونڈوا کے آپ بھی لگا میں نے اکیس چیزیں ایسی گنی ہیں پارلیمنٹ میں اور چالیس میں میں نے کہا ہے کہ گجرات ہماری پیچھے ہیں اور کئی تیس یا پینتیس میں ہم نیشنل ایوریج سے زیادہ ہیں جمعو کشمی میں نے نتیجے آخر میں کہا کیونکہ گجرات جمعو یہی چیزیں ہمارے خلاف ہومینسٹر صاحب نے بتائی تھی کہ یہ یہ نہیں ہوئی تھی چونکہ اب میں آنکڑے آپ کی بک سے پڑھ رہا ہوں گورنمنٹ کی اس لئے گجرات کو یوٹی بناو اور وہاں لیفٹرن گورنڈر بیجو اور جمعو کشمیر کو اپگریٹ کراؤں گا یہ بھی میری تقریر یہ بھی ایک گھنٹے کی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ وہ تقریر ریکارڈڈ ہے وہ کیوں نہیں اور میں اس کو سرکولیٹ کراؤں گا یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا بھئی جس میں کاؤنٹر کیا تو اس لئے کوئی نہیں اب یہ ہوتے ہیں میں سائنس ٹوڈنٹ رہا ہوں ایم ایسی تاکہ ہمیں نمبر ملتے ہیں تھیوری کے صرف بیس پریکٹیکل کے اسی تھیوری میں سب لکھتے ہیں جتنے کاغذ برباد کروگے اس میں نمبر ملتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ الیکشن میں میں اپنا ایجنڈا میں کوئی دوسرا بنائے میں نہیں رکھتا پی ٹی بھی بنائے رکھیں انسیر بنائے اور کوئی دوسری پرڑے بنائے میں کیوں رکھوں گا ان کی پارٹی ہیں ایجنڈا وہ بنائے جیسے پہلے ایجنڈے بنے تین آپ کو مالو ہے کتنے سال سے بنے ویسے ان کا کیا ایجنڈوں کا کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ویسا ہی اور ایجنڈا اس دفعہ شپ چھتر سال میں سہترمہ سال بھی ایک ایجنڈا لیکن میں نے کہا کہ میں وہ ایجنڈا نہیں بناوں گا اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہے انیلائز کرنا چاہے وہ بھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا میں اس کا قدر کرتا ہوں لیکن میڈیا کو انیلائز کرنا ان کو انفارمیشن اسیمیلیٹ کرنی ہے ڈیسیمیلیٹ کرنی ہے اسیمیلیٹ ہی کرنی ہے لیکن ڈسیمنیٹ سنسیرلی کرنی تو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ ایجنڈ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تو انڈسٹائن میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ تین سو ستر نہیں آسکتا تین سو ستر آسکتا یا تو موڈی لائے گا جیسے کسان کا لائے کسان کا ہم نے نہیں لائے نا موڈی نے لائے نا اس کی مجارٹی اس نے لائی یا تو موڈی صاحب لائے میں ان کو کنونس نہیں کر سکتا کوئی یہاں کا جمع کشمیر کا کوئی لیڈر کہے کہ موڈی صاحب کو کنونس کرے گا موڈی صاحب اکیلے نہیں اس کی کیبنٹ کو یا ایسا ہو چونی میں نہیں کر سکتا ہوں تو یا تو موڈی صاحب خود دے دے یا دو تھرڈ مجارٹی ہوگی میں ابھی پڑھ رہا تھا میں نے پارلیمنٹ سے مگائے فارمر سے مجبور ہو کر انہیں وہ دیا آپ سے سنو 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 مجبور ہو کر دیا کیونکہ ہندوستان کب کار ہونا یہ ہندوستان کا ایک تھوڑا سا کسوا مجبور ہو رہا تھا my statement or anybody's statement لوگ سبا کیا کیا ہمیں ملا ہے موڈی and 8 other parties 86% کانگرس and other parties 14% ووٹ in favor of 370 no in favor of abrogations 86% 8 parties اور against abrogation کے خراف چودہ پرسن اب مجی یہ مجھے بتائیے یہ 86% میں دلا سکتا ہوں یہاں کی کوئی party 60% لے سکتی مجھے بتائیے نا آپ ہی بتائیے کوئی آپ میں سے بتائیے کتنے سال لگیں گی 60% مننے میں ہم کو تو ایک امید ہے نا دعا کرنی ہے میں نے کب کہا نہیں کرو پانچ سال آئے دس سال آئے پندرہ سال آئے yes but it can't be today in december it can't be in march in december but december tog ہو سکتا ondhi mohdi sahab i can not do it so again number jana hai it can not be done in one day it can not be done in one parliament election چودانسی چوراسی ہون نامشور am i understand so میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں ایک تو سپنا ہوا now this is the I'm a parliamentarian mohdi sahab جس کا chief minister prime minister اور یہاں leader operation اکیلا ہو سات سال bgp کو جھیل سکتا ہے تو کچھ parliament کی a b c تو ہم کو معلوم ہوں گا میں کیوں دھوکہ دوں گا کہ میری parliament میں یہ ہوا اور پھر گلت کلامی کروں گا لوگوں کو اور مروا دوں گا اور پھر اس کے بعد میرا گلہ کوتھ جگوت رہا ہاں پدبست نحضہ اس نے چھیت تو آپ کو آج نہیں معلوم ہے شایشیت پرسن آزاد سنو 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 یار بچے یہ issue ہے یہ important because you should be satisfied دوسرا راستہ ہے سپریم کورٹ تین سال ایک مہنہ ہوا ایبروگیشن آوارٹی کورٹ کو ذرا زیادہ ہی سوا مہنہ تین سال ہوئے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کی تین سال میں پانچ چیف جیسٹس بنے ایک چیف جیسٹس صاحب نے اس کو ابھی پہلا پندہ نہیں کھلا ہے کہ کب اس پہ چرچہ ہو گی جب وہ ڈیڑھ دے گا یہ معلوم نہیں پھر کتنے سال وہ چلی گا یہ معلوم نہیں پھر کس کے فیور میں دے گا یہ معلوم نہیں تو کیا یہاں میڈیا کا یہاں سٹیٹ کا مجھے کوئی واحد لیڈر یہ بتا سکتا ہے کہہ کہ میں جلدی اس کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوں پھر مجھے کوئی لیڈر یہ کہ سکتا کہ اس کو ایک سال میں چھ مہینے میں 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 فیصلہ سنا کیا ایک لیڈر کہ سکتا ہے کہ میں فیور میں دلا سکتا ہوں نہیں مجھے کوئی شرم نہیں لیکن کوئی ایسے سلوگن کے ساتھ نہیں کی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں understand which is fair and just and which is possible میں کسی غلط ہوپ میں کسی کو رکھنا نہیں چاہتا اللہ کے جانے سے پہلے اب ہم نے ستر کراس کیا میں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا لوگ ووڑ دیں یا نہ دیں میں کوئی ایسا سلوگن نہیں دوں گا which is not in my